بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ہرا دھنیا دھو کے باری کٹ لی ہے تین ادت ہری مچے بھی ہم نے کٹ لی ہے ایک ٹماتروں کی پیسٹ ہم نے بنا لی ہے یہ فریسٹ ٹماتر تھے ان کو ہم نے جو ہے ان کی پیسٹ بنا لی ہے ایک پہلی ہم نے یوگرٹ کی لی ہے ایک چمچ ہم نے جنجر گرلی کی پیسٹ لی ہے ایک چمچ ہم نے سابت سوکے دھنیا کی اور زیرے کی پاورڈر بنا لی ہے اور ایک چمچ ہم نے گرمی سالے کی لی ہے ایک چمچ ہم نے ریڈ چیلی کیلئی ہے آدھی چمچ ہم نے کریش چیلی کیلئی ہے دو عدد تیج پتے لیئے ہیں دو عدد موٹی لاچیاں لیئے ہیں دو عدد ہم نے دارچینی کے ٹکڑے لیئے ہیں چار عدد لانگ لیئے ہیں تھوڑا سا ادرک ہم نے باریک کاٹ لیئے ہیں ایک سپون ہم نے نمک کیلئی ہے ابھی جی ہم کھانا بنانا شروع کریں گے پر سب سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ سب بین بھائیوں کو مل سکے ابھی ہم سب سے پہلے چکن کو فرائے کریں گے ابھی ہم چولا ہون کرتے ہیں اور کڑائی میں ڈالتے ہیں اوئل اوئل تھوڑا گرم ہو جائے پھر ہم چکن کو فرائے کرتے ہیں اوئل ہو گیا گرم ابھی ہم اس کے بیٹ میں چکن جو ہے وہ ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا ہم جو ہے اس کے اندر فرائے کریں گے کٹھا فرائے نہیں کریں گے چکن کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا چکن کو ہم نے نکال لیا ہے ابھی ہم پیاز ایٹ کرتے ہیں سالسا چمچے لائیں گے پیازوں کو ہم نے ہلکا سا میش کر لیا تھا آپ کو ہلکا سا ہم نے تیز کیا ہے ابھی ہم ایٹ کریں گے کھڑے مسالے ایک دو سیکنڈ ہلائیں گے اور ساتھ ایٹ کریں گے جنجر گارلکی پیسٹ اس کو بھی ایک دو سیکنڈ کے لیے ہم ہلائیں گے تاکہ یہ اچھے سے کوککو جائے ابھی ساتھ ڈالیں گے ہلدی نمک ریڈ چیلی زیرا پاورڈر سابق سو کے دھنیا کا پاورڈر مکس تھا گرم مسالہ اور کرس چیلی ابھی ہم ہلاتے ہیں ایک دو سیکنڈ اور ساتھ ایک دو دو پانی کے بھی آپ ڈالیں ابھی ڈالیں گے تمہارٹر پیسٹ ایک دو سیکنڈ اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں مسالے کے دو سے تین منٹ تک ہم نے سلو آپ کے بھوننا ہے مسالہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے بھوننا ہے ابھی ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے چکن جو کہ ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا چکن کو ہم اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں ہم چکن کو تقریباً سلو آپ پہ سات سے دس منٹ تک جو ہے نہ بھونیں گے آپ تیز نہیں کرنی سلو آپ نے چکن کو بھوننا ہے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے یوگرٹ یوگرٹ کو بھی اچھے سے مکس کرتے ہیں اور چکن کی بھی ساتھ ساتھ بھونائی کرتے ہیں یوگرٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ لمز نہ بنیں ابھی ہم ڈالیں گے آلو آلو کی بھی چکن کے ساتھ ساتھ بھونائی کرتے ہیں پہل اچھے سے مکس کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ بھونائی کرتے ہیں آلو کی ہم تقریباً پانچ منٹ تک بھونائی کریں گے چکن کو پہلے ہم نے اچھے سے بھون لیا تھا اب مزید آلو کے ساتھ پانچ منٹ تک بھونیں گے ہدرک اور ہری میں سے ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ان کی بھی آلو کے ساتھ بھونائی کرتے ہیں چمچ آپ نے ہلکے ہاتھ سے مار رہی ہیں تاکہ چکن نہ ٹوٹے ہرہ دھنیاں بھی ہمیں ڈالیں گے ماشاءاللہ آلو اور چکن کی ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھونائی کی ہے اب ہم اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے وہ بھی گریوی کے لیے اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں ہلا کے پھر اس کے پر ڈکن دے دیں گے ہم نے صرف جو تقریباً اس کو میکسیم آم جو ہے ٹین منٹ تک سلو آپ پہ بنانا ہے ہمیں ہلکیل کی گریوی چاہیے یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ آلو گلے ہیں کہ نئی کری بلکل ریڈی ہے اور آلو کو چیک کرتے ہیں آلو بلکل گل چکے ہیں نائف کی مدد سے ہم نے چیک کی ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا نائس چکن آلو بنے ہیں فرائی چکن آلو یہ دیکھیں ہمیں اتنی گریوی جائے اب جھولے کو ہم بند کرتے ہیں اور آلو چکن کو ہم ڈش اوٹ کرتے ہیں فرائی چکن آلو کو ہم نے ڈش اوٹ کر لیا ہے اب اس کے پر ہم ہرا دھنیا ہری مچیں اور ادرک تھوڑا سا ڈالیں گے آئی ہوپ کہ میری آج کی دیش فرائی آلو چکن کی آپ لوگوں کو اچھی لگے پلیس کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل ایک نیو ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ